پاکستان پر پالے جا رہے ہیں لیکن اصل پروگرام یہ ہے کہ ان لوگوں کو پال کر پاکستان میں علیہ السلط کا قتل عام کروایا جائے مزارات اولیاء کو شہید کروایا جائے اور یہاں نجدی کے انقلاب پر پاک کیا جائے میں جنرل کرامت جہانگیر کو جماعت علیہ السلط کا پلیٹ بارم سے یہ بارنے گیر رہا ہوں کہ ہمیں صرف پاکستان آرمی چاہیے ہمیں دوسری آرمیاں نہیں چاہیے اور میں حکم کرتا ہوں کہ سات دن کے اندر 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 پر پندی لگا دی جائے وگرنا اگر پندی نہ لگائی گئی تو اہل سنت اپنی حفاظ کے لیے اپنی آرمی قائم کریں گے نارے تکبیر نارے رسال مصلاح کی حق آل سنت و جماعت آج جمعہ رات کا دن ہے آئندہ بودغار شام تک یہ فوجیں یہ جو دیشت گردو کی فوجیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے وگرنا آر دن کے بعد ہم بھی اپنی فوج بنانے کا اعلان ہے ہم نے اپنا دفاع کرنا ہوں ہم نے مزارات یا اولیتاں کو کی بھی حفاظت کرنی ہے کمران کہتے ہیں دیشت گردی ہم صدم کر دیں گے دوسرے طرف دیشت گردو سپائے صحابہ کا جو سرپرست ہے اس کو وہ پروٹوکال دیا جاتا ہے جو وزیروں کو پروٹوکال دیا جاتا ہے ان گنڈو اور پتباشوں کو وہ پروٹوکال دیا جاتا ہے جو ملشنوں کو بھی نہیں دیا جاتا کیا یہ اس بات کی فاضح دلیل نہیں ہے کہ ہماری حکومت امریکہ کے امام پر خود دیشت کر دوں کی سرپرست نہیں کر رہی ہے اور یہ نورہ کشتی ہے ہم دیشت کر دی ختم کر دیں گے یہ سب منافقانہ باتیں ہیں لیکن ہم جماعتِ الاصلت کے پنیٹ فارم سے انشاءاللہ حکومت کو مجبور کریں گے حکومت سپاہِ صحابہ شیعوں کی سپاہِ محمد اور غیر مقلعہ دی محابیہ کی لشکرِ تیبہ حرکت الانسار اور جتری بھی تندیمیں چاہے وہ تیشت کر دی کے لیے کشمیر کے نام پر کام کر رہی ہیں چاہے وہ عظمتِ صحابہ کے نام پر کام کر رہی ہیں چاہے وہ کسی اور نام سے کام کر رہی ہیں ہمارا یہ پرزور بطاربہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی آرمی فوری طور پر ان دیشت کردوں پر بندی لگائے اب بڑی اہم بات عاشقِ مصطفیٰ محمد پناہ صاحب کے بارے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے دین کی صداقت کے لیے انبیاء اکرام کو موجزات عطا کیے اور اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اکرام کے عطا پر قرآنِ قریم میں موجزات کا ذکر بھی موجود ہے کرامات کا ذکر بھی موجود ہے جب خواریں کی عادت واقعات کا ظہور ہوتا ہے تو پھر اس وقت جو کفار کا کردار ہے وہ بھی قرآنِ قریم میں موجود ہے مجھے پتا چلا ہے کہ گجرات میں کسی نے پمپلٹ نکالا ہے کہ یہ ڈراما ہے یہ ڈراما ہے کہ ساٹھ ہزو مسلمان ہو گئے ہیں جاؤ لار کانا میں جا کے پتا کرو ساٹھ ہزو مسلمان نہیں ہوئے یہ واقعہ دیکھ کر چھے سو ہزو مسلمان نہیں ہوئے اللہ رسول اللہ رسول اللہ جب خوارے کی عادت واقعات کا ظہور ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دنوں پر مورِ کفر کفر ثبت ہو چکی ہے جن کے بارے میں یہ آیت ناظر ہوئی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَاعُنْ عَلَيْهِمْ اَعَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يَوْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى صَمِعِهِمْ وَعَلَى عَلَى عَلَى صَارِهِمْ بِشَادَتُمْ وَلَا هُمْ عَذَابُ النَظِيمِ اے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفر جن کا مقدر بن چکا ہے جن کا خاتمہ کفر پر مقدر ہو چکا ہے آپ کی تبلیغ سے بھی وہ مسلمان نہیں ہوں گے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی آپ کی تبلیغ میں کوئی قصور نہیں ہے بلک یوز ہو چکے ہیں بجلی میں کوئی کمی نہیں ہے خاتم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ دلوں پر مہر لگ چکی ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے اور ان کے لئے عذابِ عظیم اور دوسری سورہ مبارکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حبیبِ یمنی کیسا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں میں فرق کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی ہیں یا جادوگر ہیں جادوگر کا جادو امور سماویہ میں نہیں چلتا امورِ سماویہ کے بارے میں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں تو میرے اور آپ کی آقا فرماتے ہیں مازا ترید اے کفارِ مکہ کے وقید تو کیا چاہتا ہے سوال کر مازا ترید تو کیا چاہتا ہے حبیبِ یمنی کہتا ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے فرما دی سورانِ کریم فرماتا ہے ایک تارہ باتصہ وَنْ شَقَّ الْقَمَرْ وَئِنْ يَرُوْا عَيَةً جَوْرِدُوْ فَيَقُولُ سَيْوَمْ مُسْتَمِرْ قیامت قریب آ چکی اور اس کی علامت شکرِ صدر شکرِ قمر چاند کا جو ٹکڑے ہونا اس کی علامت ظاہر ہو چکی اگر یہ کفار کوئی خارے کے عادت واقعہ دیکھتے ہیں تو یہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے یہ کفار کا کردار قرآنِ کریم نے بیان کیا یہ کفار کا کیا کردار ہے لیاکس بند صاحب یہ کفار کا کردار ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نازل ہوتی ہے جب کوئی خارے کے عادت واقعہ ظاہر ہوتا ہے تو جن کے نصیب میں دولت ایمان نہیں وہ کہتے ہیں یہ جادو ہیں یہ ڈراما ہے لیکن جن کو سعادت مند لکھ دیا گیا ہے جو اللہ کے نزدیک سعادت مند ہیں جب وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو فوراں ایمان لیا کسی ہے وہ فوراں ایمان لیا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت اہل سنت کو اتا ہے آج کل وحابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں جو وحابی ہیں نا وحابی وحابی کون ہے یہ محمد بن عبدالوحاب نجدی کے پیروکار ہیں محمد بن عبدالوحاب نجدی کون ہے اس کو برکش حکومت نے ہنفرے جسوس کے ذریعے اس کو مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس تیار کیا ہے برکش جسوس ہنفرے کے اطرافات بازار میں ملتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں برطانیہ کی حکومت نے اپنے جسوس مردوں اور عورتوں کے ذریعے اس عالم دین کے بیٹے محمد بن عبدالوحاب رجی کو جو ایک سنی عالم دین کا بیٹا تھا اس بیٹے کو پہلے زنا پر لگایا پھر شراب پر لگایا اس کے بعد پھر اس کے ذہن میں یہ بات بار دی گئی کہ قبروں پر شرک ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی خوابیں ہم فرے نے اس کو سنائی کہ رسول اللہ مجھے خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد بن عبدالوحاب رجی قبروں میں سے اس شرک کو کیوں نہیں ختم کرتا اور کیوں نہیں ان مقامات کو مٹاتا جو مقامات انبیاء علیہ کی طرح منصوب ہے اور جن کی لوگ تعظیم کرتے ہیں اس شرک کو کیوں نہیں ختم کرتا اس محمد بن عبدالوحاب نجدی کا ایک بحری قضاق محمد بن سعود جس کے نام سے حجاز مقدس کا نام سعودی عربیہ رکھا گیا ہے اس محمد بن سعود سے جو کہ انگریز کا ایجنٹ تھا اور جس کی انگریز حکومت انباب کر دی تھی محمد بن سعود